ہائے ویلکم ٹو اوڑ یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیوتھ ویاس اور آج میں آپ کو گولف کورس ایکسٹنسن روڈ کے تو ایسے پروجیکٹ کے بیچ میں کمپریجن کر کے بتاؤں گا جہاں پہ نیا نیا لہرہ آیا ہے پرائز بھی آرموند سملر ہے اور دونوں ہی پروجیکٹ لگجری کیٹیوی کے اندر آتے ہیں ویسے تو گولف کورس ایکسٹنسن روڈ جو ہے لگجری سیگمنٹ کے لیے ہی جانا جاتا ہے اس کا ریجن ہے گولف کورس روڈ کے پاس میں ہے سائیبر شیڈی کے پاس میں ہے انفرار سیکچر بائیز کافی کچھ ڈیبلوک ہو چکا ہے کافی کچھ ڈیبلوک یہاں پہ ہونا ہے اور یہاں پہ گولف کورس ایکسٹنسن روڈ کے اندر آپ دیکھو گے تو ملٹیپل کورپیٹس آج کی ریٹ میں آپ پریشنل ہیں اگر کومیرشنل لیزنگ کو دیکھا جائے تو پچھلے ایک دو سالوں میں ملٹیپل بلڈنگز ہیں جہاں پہ کمپنیز آپریشنل ہیں اور یہی ریجن ہے کہ یہاں پہ ریجنل کی ڈیمارڈ بھی کافی ہائی ہے اور گولف کورس ایکسٹنسن روڈ ایک ایسی مائکرو مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھو گے پروجیکٹ کامپیٹیوٹی آپ کو سستے مل جاتے ہیں اور ریسیل کے اندر جو لگجری سیگمنٹ کی پروپیٹیز ہیں وہ کافی مہنگے ریٹوں پہ چل رہی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھو کہ گولف کورس ایکسٹنس روڈ پہ ڈی ایل ایس آر بر کو تو اس کی ریسیل کہیں نہ کہیں آج پچیس چھبیس سپیس ہیار تک چلی گئی ہے آپ دیکھو ٹرم ٹاور کو تو وہاں پہ تیس اکتیس بکتیس ہیار کا ریٹ ہو گیا ہے پائنیر آرائیا پریسیڈیا جو کی ایک لیبل کی لگجری سیگمنٹ کی پروپیٹی مانی جاتی ہے وہاں پہ بھی ریٹ بھائی تیس اکتیس ہیار کے آس پاس ہو گیا ہے تو یہ ریٹ آج یہاں پہ ویسل مارکٹ میں ہونے سے یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ ریٹ گولف پور سیکسن سنوٹ پہ اسٹیبلسٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ابھی ریسیٹلی دو ڈیبلوپر ایسے ہیں جو اپنا ریرا لے کے آئے ہیں ایک تو ہے سلوگلیڈ سلوگلیڈ لیگیسی کے نام سے اپنا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے گولف پور سیکسن سنوٹ پہ یہ لانچ ہو چکا ہے ریرا آ چکا ہے دوسری طرف ہم بات کریں گے تارک کے نئے پروجیکٹ کی ایشوا کے نام سے جو لانچ ہوا ہے دونوں ہی پروجیکٹ کا ریرا آ چکا ہے دونوں ہی پروجیکٹ میں آلارٹمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہم ان کو کمپیشن اس لیے کرنا چاہیں گے کیونکہ ایک تو دونوں کے اندر ٹکٹ سائز آپ دیکھو گے تو آلمروز سیم ہے لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو سیکٹر تو ایک ہی ہے کیونکہ جو سیکٹر پڑ جاتا ہے وہ 63A پڑ جاتا ہے بٹ اگر ویسے دیکھو تو دونوں کے بیچ میں لوکیشن وائز کافی ڈیفرنس ہے ریجن یہ ہے کہ جو سلوگلیڈ لیگیسی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مہندرہ لومنیر جہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کے ٹاٹا کا ایسی جیڈ ہے ایسن ڈاس کا ایسی جیڈ ہے میکنم کی بیلڈنگ ہے گودرز کی بیلڈنگ ہے وہاں پہ پڑا جاتا ہے اور اس کے بلکل سراؤنڈنگ میں آپ ریجنر پاپٹیز دیکھتے ہو اور بھی جو تو آئیلیو گرانڈ آگ بلکل پاس میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ کونسینٹ کی پاپٹی وہاں پہ ریڈی ہو ری ہے تو آلٹیمیٹلی لیکجری سیگمنٹ کے لیے پاپٹی اچھی ہے اور آس پاس میں کورپیٹ ہب بھی ہے تو اس کی ویعے سے جو ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے جو ورک پلیس ہے وہ بھی پاس میں ہے اور ان کے رہنے کے لیے گھر بھی اسی لوکیشن میں سراؤنڈنگ میں مل جاتا ہے دوسری طرف اگر ہم بات کریں ٹاک ایشوہ کی تو یہ بھی سیکیٹری اے سیکٹر ہی خورتا ہے بٹ یہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں ڈی ایل ایف آرور کے آس پاس کی لوکیشن ڈی ایل ایف آرور سے بھی کل اپروچیوی لوکیشن ہے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آدانی کے لو رائز ہیں بڑلا کے لو رائز ہیں اس کے بعد انتراج کے لو رائز ہیں مطلب لو رائز کے اندر سن наши آدانی اور بڑلا کے اندر تو فلورز کے آپسنز ہیں اور انتراج کے اندر یہاں پہ بلہ، فلورز اور پڑٹ کے آپسنز ہیں تو سراؤنڈنگ ایسی ہے کہ کمپلیٹلی لو رائز دیبلومنٹ سے گھر ہوئی لوکیشن ہے تو آپ اگر ہائی رائز بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کا uninterruptive view ہمیشہ بڑھا رہے گا دوسری طرف آپ آس پاس کی سراؤنگ میں اور لنگجری سیکھنٹ کی پروپٹی دیکھو گے تو ٹرم ٹاور بلکہ پاس میں آ جاتا ہے ورڈ مارک بلکہ پاس میں آ جاتا ہے تو location wise دیکھو گے تو یہ بھی location اچھی ہے ہاں گولٹ کو سوٹ سے اگر connectivity آپ دیکھنا چاہتے ہو تو گولٹ کو سوٹ سے connectivity wise دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں جو آپ کا سلوگریٹ legacy جو ہے وہ اس سے approachable زیادہ اچھے سے ہے کیونکہ پر کوئی پاس میں ہی وہ location لگ جاتی ہے اور یہاں پہ آنے کے لیے کیونکہ گولٹ کو سوٹ سے تو تھوڑی سی distance بڑھ جاتی ہے بڑھ اپنی اپنے ایک micro market کا یہ center ہے ویسے تو گولٹ پورس ایکسٹنسل روڈ اپنے اپنے ایک fully developed micro market ہے کیونکہ یہاں پہ already schools hospital market ready ہیں کچھ اور نئے ڈانڈ ہو رہے ہیں infrastructure wise بھی کچھ اور بھی کام ہونا ہے جیسے یہاں پہ کچھ fly over سبھی اور بننے ہیں جن کی ویسے جو ہے ابھی جو آپ traffic movement ہے وہ تھوڑا سا کہیں نہ جائیں interrupted ہوتا ہے بڑھ آنے والے time میں کافی smooth ہو جائے گا internal roads کافی اچھی ہے so basically آپ کو double connectivity مل جاتی ہے آپ کی dependency ہمیسہ ایسا نہیں ہے کہ extension road پہ ہی ہے آپ کے پاس internal roads اتنی بڑیہ ہے جن کے تھوڑھ آپ روٹس پر پہ پہنچ سکتے ہو جن کے تھوڑھ آپ sonar route پہنچ سکتے ہو تو ultimately جب dependency کا مروح ہوتی ہے تو اس سے ہوتا کہا ہے کہ کہیں نہ کہیں traffic کا جو flow ہے وہ دونوں جگہیں divide ہو جاتا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فائدہ تو ملتا ہے جو کہ اس فائدہ سائد آج یہ برسات کا موسم میں اس میں نہ لگ رہا ہو لیکن آنے والے time میں definitely آپ کو ملے گا اب ان دونوں پر جن کو comparison کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کا side area کیا ہے دونوں کی density کیا ہے اور دونوں کے اندر کس طریقی کی specifications آپ کو مل رہی ہیں اگر ہم بات کریں silver gate legacy کی تو silver gate legacy کے اندر جو ہے roughly 10 acre کا side area ہے جس کا اندر retail portion بھی رہے گا تو roughly 9 acre کے اندر ابھی پجھے close ہوا ہے اور اس 9 acre کے اندر یہاں پہ 5 tower رہیں گے ان 5 towers میں سے 3 bhk اور 4 bhk کے oxos آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 3 bhk کے اندر جو size ہے وہ ہے 2800 square feet کا اور 4 bhk کے اندر دو sizes رہیں گے آپ کا 4800 square feet کا بھی یہاں پہ 4 bhk رہے گا اور 3800 square feet کا 4 bhk رہے گا so basically جن کو بڑے sizes دیکھنے ہیں ان کے لیے یہ project اچھا ہو سکتا ہے اور وہی دوسری طرف اگر ہم ٹاک اشوا کو دیکھتے ہیں تو ٹاک اشوا کے اندر آپ کو 2850 square feet کا size ملتا ہے 3 bhk کا 2950 کا size ملتا ہے 3 bhk کا اس کے بعد اگر ہم 4 bhk کے اندر دیکھتے ہیں تو 3800 square feet اور 3900 square feet کا 4 bhk ملتا ہے تو 4 bhk میں اگر آپ کو بڑی size جانا ہے تب تو آپ کو جو ہے silver glade کے اندر ہی جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ رفلی وہ 5000 square feet کا 4 bhk آپ کو مل رہا ہے اور دوسری طرف اگر اشوا کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رفلی 4000 square feet کا مل رہا ہے اور یہ size آپ کو silver glade legacy کے اندر بھی ملتی ہے تو یہ تو ہوئی size کی بات اب بات کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں project میں difference رہنے والا ہے ایک تو میں نے بتایا location کا difference ہے دوسرا difference یہ رہنے والا ہے کہ جیسے جو 3 bhk کٹاور ہے وہاں پہ بیجا difference آپ کو دیکھے گا silver glade legacy کے اندر جو 3 bhk کٹاور ہے اس کے اندر آپ کو 4 to a poor apartment ملیں گے مطلب ایک floor پہ 4 apartment ملیں گے وہ two side open apartment ہو جاتے وہیں پہ اگر ہم بات کریں ٹاک ایشوہ کے اندر ایک floor پہ 2 apartment ہے لیکن یہ کچھ اس طریقے سے design ہے کہ یہاں پہ آپ feel 1 to a poor کی ہی آئے گی 4 side open apartment آپ کا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے place ہے کہ ایک floor پہ single apartment آپ کا ہی ہے تو 3 PHK پالوں کے لیے یہ چیز اچھی ہو جاتے ہے کیونکہ 4 PHK میں تو silver grid کے اندر بھی کچھ یہ concept ہے کہ وہ اپارٹمنٹ دے رہے ہیں اپارٹمنٹ 3 side open ہے اور تاکہ یشوہ کے اندر تھوڑی شئی placing کا فرق ہے اس کی بہت اپارٹمنٹ بن جاتے ہیں placing انہوں نے towers کی بہت اچھے سے کی ہوئی ہے کی اس طریقے سے ڈیان کی آپ آئے کہ towers سے آپ کو internal view بھی ملے اور آر آوالی کا view بھی ملے لیکن آپ feel یہ بھی نہ آئے کہ آپ کے floor پر دو apartment ہیں کیونکہ انہوں نے کیا جو apartment connect ہوتے ہیں وہ service area سے connect ہوتے ہیں otherwise آپ private lift لابی آپ کو ملتی ہے but ایک lift آپ کے لئے dedicated رہے tower کی height almost دونوں project کے اندر similar رہنے والی ہے 34 floor کی height attack is 4 bhk tower کی height 34 کے آس پاس ہی ہے silver glit کے اندر 35 floor کی height آپ کو دیکھ پر ملے گی تو tower کی height almost similar ہے دینسٹی وائز دیکھیں تو almost similar ہی ہے تھوڑا سا tower issue کے اندر آپ کو دینسٹی کم لگے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ specifications کی تو apartment تو almost similar ہے دونوں ہی project میں باستو friendly apartment بنائے گئے ہیں but tower issue کو ایک تھوڑا سا advantage یہ مل جاتا کی مطلب بیسکلی جو project کی shape ہے وہ کچھ اس طریقے سے center میں آپ club house ہے اس کے چاروں طرف towers آجاتے ہیں اور towers میں جو unit کی placing ہے وہ کافی اچھے سے کی گئی ہے location اور specification کے بعد بات کلنی بنتی ہے download developer کے background کی تو background wise download developer اچھے ہیں گلیریہ مارکٹ کے آس پاس location میں انہوں نے آئی وی کر کے project deliver کیا ہوا ہے اس کے علاوہ لبردم کر کے project deliver کیا ہوا ہے ہائی ڈاؤن کر کے انہیں ایک نیا project ہے وہ چل رہا ہے سونا کے انہوں پروجیکٹ جو already construction stage پر چل رہا ہے اس کے علاوہ جو گولف کورس کے لیے کافی فیمز ہے وہ بھی انہوں نے ہی ڈبلگ کیا ہے تو بیسیگلی ان کے پرموٹرز جو ہیں یہ designing کے لیے جانے جاتے ہیں گولف کورس وغیرے بھی یہ design کرتے ہیں اس کے لیے ان کو بڑا appreciate کیا جاتا ہے اور 30-30 سالوں میں کمپنیز نے کافی کچھ بنایا ہے کافی کچھ ڈیلیور کیا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا رہتی ہے کہ بہت تیجی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک سال میں ان کو چار پانچ بلے لانج کر لے ہیں وہ دوسری طرف ہم اگر ٹارک کی بات کرتے ہیں تو ٹارک جو ہے لسٹڈ کمپنی ہے انتراج گلوبل کا نام اگر آپ نے سنا ہو تو انتراج گلوبل بھی لسٹڈ کمپنی ہے اور اس کمپنی سے یہ کمپنی الگ ہو کے بنی ہے اور اس کے اندر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو گے ٹارک نے اپنی الگ ریپوڈیشن بنائی ہے دی لگجری کیٹیگری کے پروجیکٹ پہ ہی کام کیا ہے چاہے ان کا پہلا پروجیکٹ دیکھ لیجیے جو کی ٹارک ترپندرہ کے نام سے لانچ گیا تھا کنس پروجیشن کافی پر جا چکی ہے اور آپ اس پروجیگٹ کے دیکھنا چاہو تو آپ کو ان کی پروجیگٹ کالیٹی کا آئیڈیا کو ملتے ہیں لگجری سجمنٹ کی سپیسفیکیشن ہیں اور وہی سپیسفیکیشن آپ کو گرگوں کے اندر بھی آج دیکھنے کو مل رہی گرگوں کے اندر کیا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا لینڈ پارسل اور بھی چاہتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو پروجیگٹ کو ڈیجائن کرنے کا جو اسپیس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس گیارہ اکر کا لینڈ پارسل ہے اور اس گیارہ اکر کے اندر لائسنس لے کے آئے ہیں اور اس میں بھی ریسیٹلی کبھل دو تاور ہی کمپنی نے لانچ کیے ہیں لائسنس جو ہے لیکن لانچ کبھل دو تاور ہی کیے ہیں جنہیں ایک تری بیج کے تاور ہے تاور ہے اللہ تاور ہو چکی ہے کافی تک تو اللہ تاور ہی لانچ کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر انویس کرنا تو آپ ہماری نمبرز پر کال کر لئے کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے بسل کی یونٹ ہے ایک پر دو یونٹ ہے اور ایک ایک تاور ہی لانچ اگر آپ کو لیتا ہے تو تاور ایشوہ کے اندر آپ کو جانا چاہیے اس کا ریجن ہے کہ آپ کو وہی فیل جو فور بی ایشکی کے اندر دونوں پر جانا بستی ہے وہی فیل یہاں پر ثری بی ایشکی کے اندر بھی آپ کو بستی ہے وہ بھی اس طریقے سے لگنی ہے کہ آپ سنگل فور بی ایشکی کے اندر جانا ہے لاغ فور میٹ میں جانا ہے مطلب آپ پاس سپار فیٹ کے آس پاس کا پارٹمن چاہیے تب آپ کے پاس آپ سنگل بی ایشکی سنگل بی ایشکی جانا چاہیے ہاں فور بی ایشکی سپار فور ایشکی میں بات کرو تو جو ہے اس میں آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ بھی ٹو 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 اس کے لیے ایک الگ سے گیلری بنائی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کو ایک چیز بتائیں گے کہ بھائی کس طریقے کے پائی ہم لگانے والے ہیں کیا ہم کنسٹرکشن کے اندر میٹریل یوز کرنے والے ہیں کیونکہ یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں سیسمن جون فائی کارڈی کنسٹرکشن کافی بڑھ جاتی ہے آپ کو فلی فننس اپارٹمنٹ یہاں پر ملتا ہے آپ کو کچن فلی فننس بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ وائٹ گوڈ بھی وہاں پر ملتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھو گے وہ بھی آپ کو پروپر فلی فننس ملتے ہیں جیسے کیوٹی بغیرے جو ہے وہ آپ کو پروپر بنا کے دے رہے ہیں دونوں پرجیکٹ کو دیکھنے کے بعد جو میرے کو سمجھ میں آیا وہ میں نے اس کمپریزن میں جو بغیرے جس پرجیکٹ میں آپ کو سمجھ بہا گا اس کے اندر جو ہے آپ کی مکنی پروسس کو اس موز بنانے میں آپ کروں گا میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے مطلب سے ہی نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پر کھول کریے اور ہمارے ساتھ مارکٹ کے اپڈیٹ کے لیے آپ چینل کو سب کر لیجیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگی ہے تو اپنے لنگ ون کے شاہر کریے جس سے ان کو بھی کہیں کہیں اس کمپیٹیو سٹیڈی سے فائدہ ہو اور دیفنیٹلی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہمارا ویڈیو پہنچے تینکیو مری 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 مری